تو دوستو آج ہوگی ہے ستائیس اگست دو ہزار اکیس بہار سمیت دیش دنیا کے بڑی اتحار سمچار لکھیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چاہیں گے آپ کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چاہیں گے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شئیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ پر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر افغانستان میں تالیبانی قبضی کے سہاری مسلمانوں اخلاف نفرت فیلا رہی ہے ہندو توادی طاقتیں آپ کو بتا دیں کہ سی پی آئیم نے آروپ لگایا ہے کہ افغانستان میں تالیبانی قبضی کا استعمال کرتی ہوئے بھارتی انتہ پارٹی اور ہندو توادی طاقتیں مسلمانوں کے اخلاف بھاونہ بھرکار رہی ہے اور اسلاموں فیبوریہ فیلا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لیفٹ پارٹی نے اپنے مک پتر پیپلز دیمکریسی میں دعویٰ کیا ہے کہ پچھلی کچھ سبتہ میں سمودائے کے لوگوں کو ہنسہ کا شکار بنایا گیا ہے سی پی آئیم نے کہا ہے کہ کچھ کٹرپنتی مسلم مولویوں کی اور سے تالیبان کی پرشنسہ اتر پردیس کے مکمتی یوگی عدیتنات کے لیے تالیبان کا ہوا بنانے کا بہانہ بن گئی ہے مک پتر میں آگے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہر دن ہنسہ پریشان کرنے والا پیٹن دیکھ رہا ہے دوسری بری خبر سونو سوت سے ہوگی اروین کے جیوال کی ملاقات پنجاب چنو سے جرا جا رہا ہے کنیکشن جی آپ کو بتا دے کہ دلی کے مک مطری اروین کے جیوال اور مشہور عبینیتہ سونو سوت کی شکروار کو ہونے والی ملاقات کے کئی رانیتک مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں یہاں آپ کو سب سے پہلے بتا دے کہ نئی دلی میں آج سی ایم اروین کے جیوال اور سونو سوت کی ملاقات ہونی ہیں حالانکہ یہ ملاقات کسے وشے کو لے کر ہے ابھی اس پر عبینیتہ یا عام آدمی پارٹی کے طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے لیکن اس ملاقات کو پنجاب ویدان سبا چنو سے جور کر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اگلے سال پانچ راجوں میں ویدان سبا چنو ہونے ہیں پنجاب ایک ایسا راج ہے جہاں عام آدمی پارٹی اپنے لیے سنبھاونہی تلاشنے میں جھٹی ہوئی ہے تیسری بڑی ایخ اور پشن منگال میں پرچند بہمت کے ساتھ ستہ میں قابض ہوئی ممتہ بنرجی کے لیے کرسی کے چنطہ برقرار ہے آپ کو بتا دے کہ اگلے اکھتر دنوں میں وہ ویدھائک نہیں بنی تو مکھ منتری پت سے استفادی نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ تلمون کانگریس نے گرووار کو ایک بار پھر چناؤ آئیوک جا کر یہ اپیل کی ہے کہ راج میں جلد سے جلد اپ چناؤ کرائے جائے آپ کو بتا دے کہ ممتہ بنرجی کو مکھ منتری بنے رہنے کے لیے پانچ نومبر تک ویدھائن سبا کا صدد سے بننا ہوگا وہیں آپ کو بتا دے کہ ٹی ایم سی نیتہ سوگت رائے کے نیترط میں ٹی ایم سی کے پرتیدی منڈل نے چناؤ آئیوک کے دفتر جا کر راج میں جلد سے جلد اپ چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے ٹی ایم سی نے اس سے پہلے بھی دو بار ارجی دی ہے تو خود مکھ منتری ممتہ بنرجی نے بھی راج میں بینا دیری کیے اپ چناؤ کرانے کی مانگ کئی بار کر چکی ہے چوتھی بری خبر تالیبانی قبضے کے بعد افغانستان سنکٹ پر سرکار نے گرووار کو الگ الگ رازیں تک دلو کے نیتاؤں کے ساتھ ایک سردلی بیٹھک کی اور افغانستان کی استیتی اور اس پر بھارت کا کیا اسٹینڈ ہے اس کی جانکاری دی ہے آپ کو بتا دے کہ افغان سنکٹ پر سردلی بیٹھک میں بھی دیش منتری ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ تالیبان دوہا میں کیے اپنے وعدے پر کھرا نہیں اترا اور فیلحال افغانستان کی استیتی اچھی نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ستروں نے کہا ہے کہ سرکار نے بیٹھک میں کہا ہے کہ ابھی بھارت ویٹ این واج کی استیتی میں ہے اور ابھی پورا فوکس لوگوں کو وہاں سے جلد سے جلد سلکچت نکالنے پڑ ہے پانچوی بڑی خبر کانگریس کے پورا دکھر راہوالگاندی نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ کرونا سے خود اپنا خیال رکھے کیونکہ سرکار بیچنے میں بیست ہے کانگریس کے پورا دکھر راہوالگاندی نے دیش میں کوبیڈ نائنٹین مہاماری کے معاملوں میں بروتری کو چنتہ جنک قرار دیتے ہوئے بدوار کو کہا ہے کہ ٹکا کرن کی گتی تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی لہر میں مہاماری کی گمبیر پربھاؤں سے بچا جا سکے چھٹی بڑی خبر کیندر کے تین کرشی قانونوں اخلاف چل رہے کسانوں کے پرداشن کے نو مہینے پورے ہونے کے افسر پر کسان گرووار سے سنگو بورڈر پر ایک راشت سممیلین کا آئیوجن کریں گے اس دو دیوہ سے سممیلین میں کسانوں مہیلاؤں یواؤں اور مزدوروں کے سنگٹنوں کے ایک ہزار پان سو پرتینیدی ہنسا لیں گے اس سممیلین کا لکھچ کیندر کے کرشی قانونوں کے خلاف جاری کسانوں کے آندرون کو گتی اور وستار پردان کرنا ہے ساتوی بڑی خبر سمانہ دی پارٹی کے راشتہ دہ اخلیش شادب نے کہا ہے کہ بھاچپا چلاکی سے لوگترند پرابیت قبضہ کرنے کے شریعت میں لگی ہوئی ہے جھوٹ اور چھل کپٹ کے ساتھ وہ پردیس میں وکاس کی گھڑی کی سوئی کو پیچھے کرنا چاہتی ہے بھاچپا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جنتہ اسے ہٹانے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اخلیش شادب نے گروہال کو کہا ہے کہ جنتہ کو لوگترند بچانے کے لیے پوری سترکتہ اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا یہی آج کا سب سے بڑا راشتر درم ہے سبا پرمک نے کہا ہے کہ بھاچپا کی نیتی اور نیت کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ بھاچپا کمپنی کی سرکار بنانے پر تلی ہوئی ہے آٹھوی بڑی خبر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرمک سعود دین اویسی نے ایک بار فرقینر کی نیند موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے افغانستان سنکٹ پر سعود دین اویسی نے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سرکار کے پاس افغانستان کو لے کر کوئی یوجنا نہیں ہے سعود دین اویسی نے کہا ہے کہ میں نے کئی بار یہ سوال پوچھا ہے کہ افغانستان میں بھارتی دو تعباس کے سب ہی لوگ واپس کیوں آ گئے ہیں تالیبان کو آتنکی سنگرن گھوشت کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے سعود دین اویسی نے کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ قابل میں تالیبان نے آتنکی حملہ کیا تو تالیبان کو یو اے پی اے کے تحت آتنکی گھوشت کرو تالیبان کے ساتھ باتچیت کی سمبھاؤنا پر سعود دین اویسی نے کہا ہے کہ میں نے پوچھا ہے کہ کیا تالیبان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے افغانستان میں پچھلے بیس سالوں میں بھارت سرکار کے اور سے ہوئے نویش پر اویسی نے کہا ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا تو ایسے کیسے چھوڑ کر جائیں گے میں نے پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ یہ کریں گے آپ کی پالسی کیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا میں نے آپ کو باخبر کیا میں نے آپ کو کوشن کیا تو آپ سننے تیار نہیں تھے آج وہ حقیقت بن چکی ہے نا تو اس میں اس میں آپ کا پرابلم کیا ہے آپ کے چینل کا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رات کے نو بجے بیٹھ کر اویسی یہ وہ میں ہونے نہیں دوں گا آپ یہ میں نے سنیے آپ یہ پوچھئے کہ اویسی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا نہیں کہا تھا بتائیے آپ نے کیا کیا اویسی نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے اویسی یہ بول رہا ہے کہ میں تین بلین ڈالر آپ بھارت کا پیسہ وہاں پر خرچہ کیے اب اس پارلیمنٹ میں کون بیٹھے گا وہ سلامہ ڈیم کا کیا ہوگا وہ جو بچوں کو ہم نے سکولشپ پہ بلایا تھا یہ سب کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا بھارت کو ان سے ڈرنا چاہیے یا پھر کیا کرنا چاہیے دیکھئے بھارت سرکار یہ بہت بھی جانتی ہے جتنے تالیبان کے لیڈرز ہیں ابھی اس میں سے بہت سے زیادہ پر یونیٹڈ نیشن نے ان کو ایسا ٹرریسٹ ڈیکلیئر کیا ہے کیا ہے نا تو پھر آپ کو ہی ماننا پڑے گا میر کو ہی ماننا پڑے گا نا یونیٹڈ نیشن گھر ماننا پڑے گا مگر ہم یہ پوچھنا چارے آپ نے دو ہزار بیس میں ان سے ملاقات کی یہی ٹرریسٹ سے جس کو یونیٹڈ نیشن نے کیا آپ نے دو ہاں میں ان سے ملاقات کی نہیں کی آپ یہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے دو ہاں ملاقات کی نا تو آپ ہی نے ریپورٹ کیا تھا آپ بھول جا رہے ہیں آپ کا چینل پہ آپ نے دکھایا تھا بڑا بڑا ہم یہ سوالات ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم تو امیر کریں گے کہ موڈی سرکار ہم کو بھی دعوت دے گی وہ ہمارے دو ایم پی ہیں مگر ہم بھی تھوڑا سننا چاہ رہے ہیں بلائی ہم کو بھی پارلیمنٹ میں بولیں گے نہیں ہم سننا چاہ رہے بھائی وہ تو بریف کریں گے وہ تو بریف کریں گے فورن مینسٹر جائشنکر صاحب بریف کریں گے سننا چاہیں گے ہم کو بھی سنائیے ہم بھی ٹونکل ٹونکل بہت اچھا کر رہے ہیں بہت ضروری ہے وہ لے کی آنا چاہیے ان کو مگر ہم ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہمیں ایک ایک حصہ ایک ایئرپورٹ پہ جسا دوسری ایم بیسیز نے ایئرپورٹ میں ایک روم لے کر وہاں پر اپنا جھنڈا لگایا اپنی کنٹری کا ہم بھی لگانا چاہیے تھے ہم کو کیونکہ ایئرپورٹ 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 ایئر موسیقی